مریم امرواز جلسہ گا پہنچ چکی ہے اور آپ سے کچھ گربار جلسے سے خطاب کرنے والی ہیں اس پر شائکین کا جو شخص روش بھی آپ اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں مجلیب نے بھرایا پاکستان خوش حال سید ہے مرمی مریم نواز ہری قوم تیرے نال مرمی مریم نواز ہری قوم دیدے کی جیوے مریم نواز جیوے مریم نواز ہری قوم دیدے کی جیوے مریم نواز میرے دوستو گجراوالا کے شیروں گجراوالا میں سینئر نائف صدر مسلم لیگنون مریم نواز اس وقت جلسہ گاہ پہنچ چکی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد وہ خطاب کریں گی چیف آرگنائزر مسلم لیگنون مریم نواز کے پنڈال آمد اور شائکین کا جو جو خروش دیدنی ہے آپ کو بتاتے چلیں گجراوالا میں مسلم لیگنون کا تنظیمی کنونشن جس سے مریم نواز اب سے کچھ دیر بعد خطاب کریں گی خبر دے آپ کو جیمن پی ٹی آئی کے صحافیوں سے ملاقات عمران خان کا کہنا ہے کہ چیلنج کرتا ہوں مجھر علیہ پر ایک کرپشن کا کیس ثابت کر دیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گھٹنے ٹیک دوں تو یہ نہیں ہو سکتا اب کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تو میں کیا کروں پورا زور لگایا گیا کہ پرویز الہی میرا ساتھ چھوڑ دیں اب ہم نے پرویز الہی کے ساتھ وفاداری دکھانی ہے جان کے خطرے سے متعلق میری ریکارڈڈ شدہ ویڈیو موجود ہے اگر ایک ہی بار میں عام اندخاب ہو جائے تو پیسے کی بچت ہوگی پی ڈی ایم کے ایمپائرز کے باوجود الیکشن جیتیں گے اسلام آباد ہوای جہاز سے نا جانے کا فیصلہ رات بارہ بچے گیا خبر آئے کہ مجھے ہوای اڈے سے گرفتار کر کے ابلوجستان لے جانا چاہتے تھے جنہوں نے میری حفاظت کرنی ہے مجھے ان سے خطرہ ہے جیل میں ڈالنے سے اور ووٹ پڑتے ہیں اس حوالے سے مزید افصالات جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون سید عباس حیدر سے سید عباس حیدر اپلیٹ کی جو گا اس حوالے سے چینل پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے صحافیوں سے ملاقات کی ہے اور اس میں خاص ہو کہ انہوں نے کچھ اہم نکات پر بات کی ہے جس میں خاص ہو کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے اگر کوئی بھی آرمی چیپ انہیں دشمن نہ سمجھے تو وہ بات چیز کرنے کے لئے تیار ہیں اس لئے ملک معاشی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے مشکلات سے دوچار ہے اس وجہ سے جو آرمی چیپ ہیں وہ جب بھی ان سے رابطہ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اور وہ خود بھی جو ہے وہ فون کرنے کے لئے تیار ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ پورا کہ جو پروید الائی ہیں انہوں نے پی ٹی ای کے ساتھ وفاداری نبھائی ان پر بہت پریشیر ڈالا گیا کہ وہ جو ہے وہ نون لیگ میں شمولیت اکسیار کر لیں یا پھر کسی اور بھی یعنی پی پس پارٹی ہے کسی اور جماعت کے ساتھ لیکن پروید الائی اور ان کے لوگوں نے جو ہے وہ وفاداری نبھائی اور اب وقت ہے پی ٹی ای کیا کہ پی ٹی ای ان کے ساتھ وفاداری نبھائے اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور اس حوالے سے کون کون لوگ ان کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے انہوں نے ایک ویڈیو ریکورڈ کی ہے جو بیرون ملک میں ہے اور جب عمران خان کہنا ہے کہ جن لوگوں نے ان کی حفاظت کرنی ہے وہی لوگ ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور جو جو لوگ میری خلاف جو منصوبہ بندی کر رہے ہیں ان کے تمام کے نام جو اس ویڈیو میں ہے اور اس کے ساتھ جو ہے بیرون خان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کے وزیرالہ کا فیصلہ ابھی کر لیا تو قتل عام ہو جائے گا کیونکہ انتخابات ہیں سو سے زائد ان کا یہ کہنا تھا کہ امیدوار ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ جو امیدوار ہے وہ ہونے چاہیے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو ٹکٹس کا معاملہ ہے وہ پاکستان تحریکن صاحب کے چیئرمن عمران خان یعنی وہ خود کریں گے ایک کمیٹی بنائیں گے اس میں خاص طور پر دو چیزوں کو جو ہے وہ منظر رکھا جائے گا ایک تو امانداری اور دوسرا وفاداری ان چیزوں کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ سٹرکلی جو ہے وہ پیسہ وہ خود کریں گے اگر جو لوگ کچھ لوگوں کو ٹکٹ نہ بھی دیا گیا تو آگے فورا جو ہے وہ جو بلدیاتی الیکشن وہ کروائے جائیں گے اس میں ان لوگوں کو ایڈجس کیا جائے گا جس کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لازٹ ویک جو عمران خان اسلامباد ہائی کورٹ میں چار کیسیس کے حوالے سے گئے تھے دوسرے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں خطرہ تھا کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے رات بارہ بجے ائرپورٹ یعنی بائیر جانے کے بجائے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بائیر روڈ جائیں گے اور لوگ ان کے ساتھ ہوں گے تاکہ جو گرفتار کرنے والے ہیں ان پر پریشر ہو کہ اگر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے تو برپور عرض عمل سامنے آئے گا تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے تیس اپریل کی یہ خوش آئین ہے اگر کسی کے ساتھ ساتھ دوسرے الیکشن یعنی جو وفاق لوچستان اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جن کے الیکشن پر ہو جاتے ہیں تو ایک تو پیسہ بچے گا اور دوسرا ملکی حالات جو ہے وہ سٹیبل ہوں گے جب مضبوط اور جو ہے وہ نئی فریش مینڈیٹ لینے والی کورمیٹ آئے گی تو یہ تمام باتیں انہوں نے سینئر صحافیوں سے ملاقات میں جو ہے وہ کی ہے اور اس سوالے سے خاص طور پر عمران خان ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ملاقات ہوئی وہ کافی فریش نظر آئے وہ خود چل کر آئے اور ان کی جو ٹانگ ہے وہ بھی بیتر ہے اور ڈوکٹرس میں بھی انہیں اجازت دے دی ہے کہ وہ الیکشن کپ پیس کا حصہ بن سکتے ہیں بہت شکریہ سید عباس حیدر آپ نے اپ ڈیٹ کیا جرمن پی ٹی آئی کے صحافیوں سے ملاقات عمران خان کا کہنا تھا چالنج کرتا ہوں مجھا ریلیا پر ایک کرپشن کا کیس ثابت کرتے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے آپ کو بتاتے چلے جرمن پی ٹی آئی عمران خان کی صحافیوں سے ملاقات عمران خان کا کہنا تھا چالنج کرتا ہوں مجھا ریلیا پر ایک کرپشن کا کیس ثابت کر دیں اب کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تو میں کیا کروں پورا زور لگایا گیا کہ پروے صلاحی میرا ساتھ چھوڑ دیں اب ہم نے پروے صلاحی کے ساتھ وفاداری دکھانی ہے جان کے خطرے سے ہوتا لکھ میری ریکارڈ شدہ ویڈیوز موجود ہیں اگر ایک ہی بار میں عام انتخاب ہو جائیں تو پیسے کے بجت ہوگی پی ڈی ایم کے ایمپائرز کے باوجود الیکشن جیتیں گے اسلام آباد ہوائی جہاز سے نا جانے کا فیصلہ رات بارہ بچے کیا خبر آئے کہ مجھے ہوائی اڈی سے گرفتار کر کے اولوچستان لے جانا چاہتے تھے انہوں نے میری حفاظت کرنی ہے مجھے ان سے ہی خطرہ ہے جیل میں ڈالنے سے اور ووٹ پڑتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں جیمن پی ٹی آئی کے صحافیوں سے ملاقات سامنے آئی ہے عمران خان کا کہنا ہے چیلنج کرتا ہوں مجھ اور ایلیا پر ایک کرپشن کا کیس ثابت کر دیں سٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی یہ سمجھتا ہے گھٹنے ٹیک دوں گا تو یہ نہیں ہو سکتا اب کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تو میں کیا کروں پورا زور لگا لیا کہ پرویز الہی میرا ساتھ چھوڑ دیں اب ہم نے پرویز الہی کے ساتھ پوری وفاداری دکھانی ہے انہوں نے مزید کہا کہ جان کے خطرے سے مطالق میری ریکارڈ شدہ ویڈیو موجود ہے اگر ایک ہی بار میں عام انتقابات ہو جائیں تو پیسے کی بچت ہوگی پی ڈی ایم کے ایمپائرز کے باوجود الیکشن جیتیں گے اسلام آباد ہوای جہاز سے نا جانے کا فیصلہ رات بارہ بچے کیا آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں گجراوالہ میں مسلم لینگ نون کا مرکزی کنونشن جاری ہے جس سے خواجہ آسف اس وقت خطاب کر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ میں اور اپنے قائد کی بیٹی کے درمیان جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہتا میں بھی اسلام آباد سے اور آپ سب لوگ جو ہے گجراوالہ ڈیوین میں مختلف ازلا سے یہاں پہ بیٹی محیم نماز کی خطاب سننے آئے ہیں اس وقت مطن عزیز جس کمبیر سیچویشن سے جن حالات سے گزر آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ محیم نماز نے پاکستان واپس آ کر پارٹی کی تنظیم کی قیادت سنبھال کر ایک ملک کے طول و عرض میں کارکنان پاکستان مسلم لیگ اور جان سہاران میاں نماز شریف ان میں ایک نئی روپ ہنگ دی ہے جس مشکلات کا سامنا ہمیں ایک سال میں ہوا ہے شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی اکمران کو یا کسی اکمران جماعت کو آخری سازہ سشکی دیئے تھی کہ جیل بڑو تاریخ جو ہے وہ جو ہے خود زمانت کروا لی اور اپنے تمام کارکنان کو کہا کہ وہ جیلوں میں جائیں اپنا جو ہے گرفتاری پیش کریں لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی سو سوا سو آدمی کرفتار ہوا اور وہ بھی روتا رہا جتنی دیر دو یا چار دن اندر رہا یہ حوصلہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی کارکنان کا اور خصوصاً قیادت کا ہے نواز شریف ودن واپس آیا بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جیل چلا گیا پاکستان کی لاج رکھی سیاست کی لاج رکھی اور اپنی پارٹی کی لاج رکھی آپ ہماری تاریخ دیکھ لیں پاکستان مسلم لیگ کی نون کی تاریخ دیکھ لیں آپ یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر اکٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں اپنی پارٹی کی قیادت کا اس جد و جہد میں حصہ دیکھیں اس جد و جہد میں ان کی قربانیاں دیکھیں اور اپنے مخالفوں کی فرادیوں کی دیکھیں عدلیہ جو ہے وہ کمپرمائز ہوئی میاں نواز شریف کے خلاف فیصلے آئے فیصلے آئے قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے میں شام کا وقت ہونا چاہتا ہے میں آپ کے اور مریم نواز کے درمیان رکاوٹ نہیں بننا چاہتا میرا خیال ہے ہم سب جو ہے اب دختر پاکستان ہمارے قائد کی بیٹی جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کے بعد وہ آپ سے خطاب کر رہے ہیں آپ گجران والے ڈویئین کے کونے کونے سے ان کا خطاب سننے آئے ہیں انشاءاللہ ہمارے جد و جہد کامیاب ہوگی ہم منزل تک پہنچیں گے میرا اور آپ کا قائد واپس آئے گا وما علینا للبلہ میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں وہ وقت دان پہنچا ہے بس میرے ساتھ استقبال کر دیں ایک دفعہ آپ کے قائد کی دلیر بیٹی مریم نواز شیئر مریم نواز بسم اللہ الرحمن الرحیم گجراوالا دیویجن کے شیئر گجراوالا دیویجن کی شیئر نہیں آپ کو مریم نواز شریف کا سلام آپ کو محمد نواز شریف کا سلام میری بہنیں بیٹیا مائیں اتنی بڑی تعداد میں آئیں آپ سب کو میرا بہت بہت پیار سوشل میڈیا ٹیم والو آپ نے لکھا سینے پر گولی کھائیں گے مریم کا ساتھ لبائیں گے بہت بہت میر مانی اور مسلم لیگ نون کے نوجوانوں جو کہتا ہے نوجوان مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہیں وہ گجراوالا کا کنونشن دیکھ لے مجھے تو پہلی رو سے لے کر آخری رو تک صرف نوجوان ہی نوجوان نظر آ رہے شاب باش گجراوالا والو آپ نے صرف نواز شریف سے محبت نہیں کی نواز شریف سے وفا نہیں نبھائی آپ نے دو ہزار اٹھارہ میں جب الیکشن آٹی ایس بٹھا کر چوری کیا گیا تھا تب گجراوالا مگر مجھ کے موں سے اپنی سیٹیں نکال کر لے کر آیا تھا اور گجراوالا والو یہ بھی آپ کا کریڈٹ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے فتنے کو پاکستان کے سب سے بڑے فروڈ کو پاکستان کے سب سے بڑے نوصر باز کو گھری چور کو سب سے پہلے گجراوالا میں پہچانا تھا وہ یاد ہے نا دو آزار چودہ میں دھرنا لے کر جب گجراوالا سے نکلا جو دیکھو اس نے اپنی گھڑی اتار کے پکڑی ہوئی ہے دو ہزار چودہ کا ناکام دھرنا یاد ہے نا گجراوالا سے جب گزرا تو اس کو نیوے نیوے آنکے گزرنا پڑا تھا اور گجراوالا والوں کیا بات ہے آج تُسی ٹرک بھر کے لے آئے ہو بڑی تکلیف ہے مریم نے یہ کہ دیا مریم نے وہ کہ دیا وہ پرویز الہی کی آڈیو سنی ہے نا اس آڈیو میں مریم نواز کہہ رہی تھی کہ جج سے ملاقات کرنی ہے اس جج کے آگے میرا قیس لگا وہ مریم نواز کہہ رہی تھی یاسمین راشد کی آڈیو سنی مریم نواز کہہ رہی تھی کہ سپریم کوٹ میں ساڑھے بندے بیٹھے ہوئے نے اور آج اب یہ نہ کہہ دینا کہ جو ٹرک تم نے کوٹ کے آگے کھڑا کر دیا ہے فواد چودری کی آڈیو سنی ہے نا اب یہ نہ کہہ دینا ٹرک دینا سرہ اب اب یہ نہ کہہ دینا کہ جو ٹرک تم نے کوٹ کے باہر کھڑا کیا وہ ٹرک مریم نواز چلا رہی تھی گجرہ والا والو یہ ٹرک اس ملک کو لے کر بیٹھ گیا ہے انشاءاللہ اس ٹرک کے چاروں پہیے پنکچر کر کے اس کو گھر بھیجیں گے اب مریم نواز کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں مریم نواز کو کو کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں اب جا جا ٹرک چلتا دیکھو گے تُسی آپ پہ سمجھ جاؤ گے مریم نواز جب شیشہ دکھاتی ہے تو توہین عدالت یاد آ جاتی ہے گجرہ والا ڈیویجن والو توہین عدالت تب نہیں ہوتی جب آپ کا منتخب وزیر آزم محمد نواز شریف ایک اقامہ رکھنے پر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اس کو وزیر آزم کے دفتر سے نکال کر باہر کر دیتے ہو تب توہین عدالت نہیں ہوتی توہین عدالت تب ہوتی ہے جب ہر الیکشن کے فرم میں تم جھوٹ بولتے ہو اپنی جائدات چھپاتے ہو اور نہ صرف جائدات چھپاتے ہو بلکہ اپنی بیٹی بھی چھپاتے ہو اسی جھوٹ کے ساتھ تم نے چار الیکشن لڑے کتنے بھئی نواز شریف کی بیٹی تو آج گجرا والا کے سامنے کھڑیے تمہاری بیٹی کہا کھڑیے جو شخص اپنی بیٹی کو نہیں کر سکتا جو اپنی بیٹی کو نہیں مان سکتا جو اپنی بیٹی کو انصاف نہیں دے گا وہ پاکستان کو کیا انصاف دے گا اور اپنے گھر کا جھوٹا سرٹیفیکیٹ تین سو کنال کا جمع کراتا ہے توہین عدالت تب ہوتی ہے جب ایسے جھوٹے کو ایسے چال باز کو صداقت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ مل جاتا توہین عدالت تب نہیں ہوتی جب نواز شریف اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر دو سو پیش یا ایک جھوٹے مقدمے میں بھگتا ہے توہین عدالت تب ہوتی ہے جب عدالت آوازیں دیتی رہتی ہے کہ بھائی عدالت میں آ جاؤ پیش ہو جاؤ یہ عدالت کے احکامات کو نواز شریف کو سہا جاتا تھا جھوٹے مقدمے میں پینامہ سے شروع کیا بیچ میں سے کیا نکلا اکامہ ایک ویزا شرم کرو اگر وزیر عظم کو نکال نہ تھا بہانہ تو کوئی تلاش کر کے لاتے اور اس کو آپ بلاتے تھے میں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر جھوٹے مقدمے مرد ہفتے میں پانچ دن عدالت میں ہم پیش ہوتے تھے باپ بیٹی کے خلاف جھوٹا مقدمہ ہفتے میں پانچ دن چلتا تھا روز عدالت لگتی تھی مانیٹرنگ جج بیٹھا ہوتا تھا اوپر تب تو توہین عدالت نہیں ہوتی تھی تب تو عدالت کا اترام ہوتا تھا کہ جھوٹے مقدمے میں بھی نواز شریف قانون کے آگے پیش ہوتا تھا اور بیوی بستر مرد پر تھی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر آیا تب عدالت کا توہین عدالت نہیں ہوئی تب عدالت کا اترام ہوا اور کہا جاتا تھا نواز شریف ایک گھنٹے میں پیش ہو اور شاب آش ہے نواز شریف بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ایک گھنٹے میں عدالت میں پیش ہوتا تھا اور یہاں دیکھو اس لادلے کو عدالت بلا رہی ہے وہ آگے سے ایک پلستر دکھا دیتا ہے پانچ مہینے ہو گئے وہ پلستر اترنے کا نام نہیں نواز شریف کا مزاق اڑاتے تھے نا اس کی بیوی کی بیماری کا مزاق اڑاتے تھے نا آج قدرت کا آسمان کا مقاف آتے عمل دیکھو آج عدالت بلاتی ہے تو وہ پلستر والی ٹانگ دکھا دیتا ہے آج آج جب تم نے ایک وزیر آزم کو اقامے پر رقصت کیا اس کو پارٹی کی مسلم لیگ نون کی صدارت سے بھی باہر نکال دیا اس کو تا حیات نہ احل کر دیا تا حیات اور اس کی بیٹی جس نے کبھی کوئی حکومتی عدہ نہیں رکھا اس کو تم نے دس سال کے لیے نائحل کر دیا تب توہین عدالت نہیں ہوتی توہین عدالت تب ہوتی ہے جب ایک چور ایک ڈاکو ایک گھڑی چور جس کے یہاں یہاں تک ہاتھ جرائم سے رنگے ہوئے ہیں جو گھڑیاں چوری کر کے بیچتے ہوئے رنگے ہاتھ اور پکڑا جاتا ہے جس کی بیلی ہیرے جہارات رشتے میں لے کر رنگے ہاتھ اور پکڑی جاتی ہے جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پچھ پن ارب روپیہ قوم کا پیسہ پکڑ کے اپنے دوست کی جیب میں ڈال دیتا ہے جب وہ چور ڈاکو بہار دن دناتا پھر پہ توہین عدالت تب ہوتی ہے نواز شریف کے فیصلے تو بڑی برک رفتاری سے آتے تھے آتے تھے نا دنوں میں ہفتوں میں نواز شریف کے فیصلے آتے تھے یوں آتے تھے یوں تو کیا اس مجلم کا فیصلہ کرنے والا کوئی اس ملک میں ہے یا اس مجرم کا فیصلہ قیامت والے دن پہ چھوڑ دیا ہے جواب دو جب جب حکومت سے نکلا تو کہتا سائفر آ گیا امریکہ نے میری حکومت کے خلاف سازش کر دی غلامی نامنظور امریکہ کے آگے جھکیں گے نہیں اور اب پاؤں میں گر گر کر امریکہ سے مافی مانگ رہا ہے اسی جھوٹے سائفر کی بنیاد پر اس نے اپنی حکومت توڑی اپنی اسیمبلیا توڑی اور کہتا رہا یہ امپورٹڈ حکومت ہے کل بھی اپنے زمانت پاک میں زمان پاک نہیں زمانت پاک کیونکہ گھر کے اندر جا کے زمانت ملتی ہے اس کا نام آج سے زمان پاک نہیں زمانت پاک رکھ دیا میں نے کل وہ زمانت پاک میں بیٹھ کر امریکنوں سے میٹنگ کر رہا تھا تو جن کو امپورٹڈ کہتا تھا ہمیں کہتا تھا امپورٹڈ حکومت ہے آج اسی امریکہ کے ہاتھوں ایکسپورٹ ہونے کو تیار بیٹھا ہے لوگوں کو کہتا تھا غلامی کی زنجیریں توڑ دو ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں لوگوں کی گاڑیوں پہ سٹکر لگوا کر خود امریکہ سے معافی مان کر پتلی گلی سے نکل گیا اور پھر لانگ مارچ ناکام لانگ مارچ کے لوگوں کے بچوں کو کہتا رہا نکلو خود ہیلیکاپٹر میں ہوا میں مولت رہا تو اس لانگ مارچ نے ناکام نہیں ہونا تھا تو اور کیا ہو نہ تھا اس کے بعد آجاؤ جیل بھرو تحریک کے اوپر کل جیل بھرو تحریک بھی اپنی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ اختتام کو پہنچی اور کہتے ہیں وہ جیل بھرو تحریک اب میں نے معتل کر دی وہ جیل بھرو تحریک تو پہلے دن شروع نہیں ہوئی تم نے معتل کیسے کر دی تاریخ میں ہسٹری میں پڑھتے تھے کہ جیل بھرو تحریک بڑی کامیاب ترین تحریک ہوا کرتی تھی کبھی دنیا میں اس سے بڑی ناکام جیل بھرو تحریک میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی ظاہر جب لیڈر چھپ کے گیدر کی طرح زمانت پاک میں بیٹھا ہوگا تو کارکنوں کو کیا پڑھئے کہ وہ جیلے بھرے تم جیبے بھرو اور کارکن جیبے بھرے جیلے بھرے بڑی 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 انصاف ہے اور جس جس اسیمبلی سے نکلا جس اسیمبلی سے بڑی اکر سے نکلا تھا کہ یہ پڑھے ہمارے اسیمبلی چھوڑ کے جا رہے ہیں اب روز اسی اسیمبلی میں واپس جانے کی منتیں کرتے ہیں مجھے بتاؤ گجرہ والا والو کیا یہ ساری سیاست یہ سارے فیصلے ایک ذینی طور پہ صحت مند شخص کے ہو سکتے بتاؤ مجھے ایسے شخص کے ایسے شخص کی درخواستیں نہیں سنتے ایسے شخص کو پاگل کھانے میں بھرپی کراتے ہیں ایسے شخص کے ایسے شخص کی سیاست نہیں دیکھتے ایسے شخص کو ری ہبیلیٹیشن سینٹر میں بھرپی کراتے جو شخص اپنے ہوش و حواس میں نہ رہتا ہو جو شخص منشیات کا عادی ہو مجھے بتاؤ ذرا گجرہ والا والو یہ وہ لوگ بیچارے لوگ جو پلوں کے نیچے بے خبر سو رہے ہوتے جو شباز شریف نے فلائی اوورز بنائے اوور ہیڈ بریجز بنائے پل بنائے جو شخص نیچے اس کے بے خبر سو رہے ہوتے ہیں جو قبرستانوں میں اندے مو پڑے ہوتے ہیں کیا ایسے شخص کے ہاتھ میں بائیس کروڑ عوام کی قسمت دی جا سکتی ہے بتاؤ گجرہ والا والو کیا ایسے مخبوط الحواز شخص کے حوالے قوم کی تقدیر کی جا سکتی ہے سال کے کرزے چار سال میں دگنے کر کے پوچھتا ہے ڈولر کا رین کیوں بڑھ رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ قیمتیں بڑھانے کا معایدہ کر کے پوچھتا ہے کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے پین ایما سازش کے ذریعے ہمارے سروں پہ مسلط ہونے والا قوم سے پوچھ رہا ہے کہ معیشت کی تباہی کیوں ہوئی نواز شریف کو سازش کے ذریعے اپنے سہولت کاروں کے ساتھ جس میں جس ساکیب نصار دیم والا بابا اور وہ جس س خوصا جو کہیں مو چھپا کر گھر میں بیٹھا ہے اور وہ جس اور وہ جنرل ریٹائرڈ تیز حمید اس کے ساتھ مل کر سازش کر کے نواز شریف کو ہٹانے والا آج اتنی جلرت رکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ پاکستان کیوں نیچے جا رہا ہے پاکستان اس لیے نیچے جا رہا ہے کہ تم نے نواز شریف کے خلاف سازش کی اور جس کو کہتا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کس کو کہتا تھا جس پرویز الائی کو کہتا تھا پنجاب کا سب سے بڑا عوضہ دے دیا جو کبھی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا آج وہ جناب کا پاکستان تحریک انصاف کا صدر ہے گجرہ مالا والو جو آج بھی اس کے سہولت کار میں ان سے پوچھ نہ چاہتی ہوں قوم ان سے سوال کر رہی ہے گجرہ مالا ان سے سوال کر رہا ہے کہ کیوں ایک ایسے شخص کو بچانا چاہتے ہو جس شخص کی سیاست کی کشتی گہرے پانیوں میں ڈوب چکی ہے وہ سب وہ خود تو ڈوب گیا اس کو پتہ ہے کہ وہ ختم شد یہ اعلان سن لو گجرہ مالا والو عمران خان is done and dusted اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان اپنے انجام کو پہنچ گیا میں صرف اس کے سہولت کاروں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیوں ایک ایسے شخص کو بچانے لگے اور جو پہلے پہلے ڈوب گیا ہے اور نہ صرف ڈوب گیا بلکہ وہ تم لوگوں کو بھی ڈولے کر ڈوبے گا اس کو جو بھی وہ تو گیا وہ تو ڈوب گیا تم لوگوں کی تو نوکریاں ابھی باقی ہیں کیوں اپنی نوکریاں کو ڈبونے کے پیچھے پڑے ہو گجرا والا والو الیکشن جب بھی آئے تیار ہو نا بولو تیار ہو نا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گجرا والا بھی تیار ہے گجرا والا ڈویشن بھی تیار ہے مسلم لیگ نون بھی تیار ہے اور مسلم لیگ نون شیرو شیر میو مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو الیکشن کے لیے میدان میں اتر چکی ہے اور یہ یاد رکھ نہ مسلم لیگ نون ہارنے کے لیے میدان میں نہیں اتری انشاء اللہ تعالیٰ جیتنے کے لیے میدان میں اتری میں آدھے سے زیادہ ہمیں کہتے ہوں الیکشن سے درتے اور چوہائی کی طرح بل میں چھک کے بیٹھنے والو اب اپنا انتخابی نشان چوہا چھوڑ کے ٹرک رکھ لو ٹرک ہمیں کہتے ہوں الیکشن سے ڈرتے میں آدھے سے زیادہ پنجاب کے دورے مکمل کر چکی ہوں اور انشاء اللہ ہم الیکشن جیتیں گے لیکن گجرہ والا والو اب آخری بات سنو اور بہت دیان سے سننا جو شخص نواز شریف ہر جھوٹے مقدمے میں سچا ثابت ہوا اس کو سزا دینے والے جج خود بول اٹھے کہ ہم سے جھوٹی سزائیں دلوائی گئیں اس کے تو آج تک تم نے ہاتھ باندے ہوئے اس کے پاؤں بھی باندے مسلم لیگ نون کے ہاتھ پاؤں تو بے گناہ ہوتے وہ آج بھی بندے لیکن وہ مجرم ہے ہر چوری دکیتی سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں وہ آج بھی دن دناتا پھر رہا ہے میں نے تو سنا تھا کہ پلاسٹر اتارنے کے لیے ٹوٹی ہوئی ٹانگ جوڑنے کے لیے ڈاکٹرز کا فیصلہ چاہیے مجھے نہیں پتا تھا کہ ٹانگ کا پلاسٹر اتارنے کے لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ چاہیے جو پانچ مہینے سے پلاسٹر نہیں رہا تھا وہ سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ سنتے ہوئے آج ہی اتر گیا کہتا ہے کہ اب ڈاکٹرز نے مجھے فٹ قرار دے دیا پتا ہے نا کہ جلسے جلوس کرنے جب عدالتوں میں پیش ہونا تھا تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اب جلسے جلوس کرنے فیصلہ آ گیا ہے تو ٹانگ کیا پلاسٹر اتر گیا وہاں لوگوں کو پاگل سمجھا ہوا گجرا والا والو میرا ساتھ دو نواز شریف کا ساتھ دو عدل کا ساتھ دو انصاف کا ساتھ دو یہ نہ ہو کہ مریم نواز شریف کو یہ الیکشن مہم اس نعرے پر چلانی پڑے کہ الیکشن کراؤ ضرور کراؤ مگر پہلے پہلے ترازو کے دونوں پلڑے ایک جیسے کرو برابر کرو بولو گجرہ والا والو نواز شریف کے لئے انصاف لے کے رہوگے نا مریم نواز شریف کا ساتھ ہوگے نواز شریف کو انصاف چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ انصاف ہم لے کے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا غامی و ناصر ہو شہباز شریف زندہ بعد گجرہ والا ڈویجن زندہ بعد اور لندن تک آواز جانی چاہیے نواز شریف اور گجرہ والا کے درو دیوار گونجنے چاہیے پاکستان ہستے رو ہستے رو موسلم لگنون کے سینئر نائب صدر مریم نواز کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا گجرہ والا نے ہمیشہ نواز شریف کا ساتھ دیا ہے دوہزار اٹھارہ کی انتخابات میں مسلم لگنون نے گجرہ والا میں سامنے برقاب ہو رہی ہیں عمران خان نے اپنے گوشواروں میں تمام اساس چھپائے عمران خان نے عدالت میں جھوٹے بیان حلف جمع کروائے نواز شریف کے مقدمات کے فیصلے دنوں اور ہفتوں میں ہوا کرتے تھے